اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سلح حدیبیہ کے موقع سے زی قعدہ سنچے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے لیکن آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور پھر سلحنامہ ہوا ایگریمنٹ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ واپس آنا پڑا آپ گرچہ خانے کعبہ تک نہیں پہنچ سکے لیکن اسے بھی عمرہ شمار کیا گیا ہے کیونکہ آپ اسی کی نیت سے جا رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مڈا لیے صحابہ نے بھی یہ کام کر لیا جو جانور لے کر کے جا رہے تھے ان کو قربان کر دیا ان کو زبح کر دیا تو زی قعدہ سنچے ہجری میں پہلا عمرہ دوسرا عمرہ آئندہ سال جیسا کہ سلح میں یہ تیہ ہوا تھا کہ مسلمان اس سال جائیں گے اگلے سال آئیں گے عمرہ کریں گے اور تین دن تک مکہ میں قیام کریں گے چنانچہ سلح نامے کے مطابق مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال سن سات ہجری میں زی قعدہ کے مہینے میں مکہ پہنچے عمرہ آدھا کیا اور تین دن رہ کر کے وعدے اور سلح نامے کے مطابق واپس آگئے تیسرا عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے تھے جعرانہ نامی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بادا اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پہنچ کر کے آپ نے عمرہ آدھا کیا اس طریقے سے یہ تیسرا عمرہ ہوا یہ بھی زی قعدہ کے مہینے میں چوتھا اور آخری عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں وہ سن دس ہجری میں جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حج کے ساتھ آپ نے جو عمرہ آدھا کیا وہ چوتھا عمرہ وہ بھی زی قعدہ کے مہینے میں تھا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا زلحجہ سن دس حجری میں اور اس کے تین مہینے کے اندر اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے چاروں کے چاروں عمرے یہ زیقادہ کے مہینے میں ہیں اس کے پیچھے لوگوں نے حکمت بیان کی ہے چونکہ مکہ والے زیقادہ کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے اور بتعقیدگیاں تھی ان کے یہاں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں عمرے زیقادہ میں کیے بہت سے لوگ کہتے ہیں رجب میں آپ نے عمرہ کیا جبکہ حدیث کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے چاروں کے چاروں زیقادہ کے مہینے میں ایک تو سلح حدیبیہ کے سال زیقادہ سن چھے ہجری زیقادہ سن سات ہجری سن دس ہجری اور پہلا اور آخری حج جو آپ نے کیا وہ زلحجہ سن دس ہجری کے مہینے میں اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ ادا کیا واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن